نیرپا روئی کو کون نہیں جانتا ہے لیکن کیا آپ نے کہوین آف میزری کے نام سے جانتے ہیں ایکٹرز دوارہ نبھائے گئے کیاریکٹرز کبھی کبھی ہماری زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں تو کبھی ہم ان ایکٹرز کے نبھائے گئے کیاریکٹرز کی تعریف کرتے ہوئے اس کا انو سرونڈ کرتے ہیں فلم میں ہماری زندگی کا درپن ہوتی ہیں ایسی ہی ایک ایکٹرز نیرپا روئی تھی جو کسی بھی کردار میں ڈوب جاتی تھی اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے درشکوں کو بھی اس کھیلے گئے کیاریکٹر میں ڈوبنے کے لیے ویوش کرتی تھی نیرپا روئی کا بچپن کا نام کوکیلا تھا ان کا جنب 1931 میں ہوا تھا ایک چھوٹی سی پندرہ سال کی عمر میں ہی ان کی شادی ہو گئی تھی شادی کے بعد وہ اپنے پتی کے ساتھ ممبئی آ گئی تھی اور اس کے بعد فلم لائن میں ان کا سٹرگل شروع ہوا شروع میں نیرپا روئی نے کچھ گجراتی فلمیں کی اس کے بعد عمر راجنام کی فلم سے انہوں نے ہنڈی فلموں میں پردار پن کیا اس فلم کے ہیرو تریلو کپور تھے نیرپا روئی اور تریلو کپور کی جوڑی کو لوگوں نے کافی پسند کیا تھا اور انہوں نے ساتھ ساتھ 18 فلموں میں کام کیا تھا نیرپا روئی نے کئی فلموں میں دیوی کا رول ادا کیا جس کی وجہ سے لوگ انہیں دیوی کی طرح سمجھنے لگے تھے کچھ لوگ تو ان سے آشروات بھی لینے ان کے گھر پہنچ جائے کرتے تھے بعد میں نیرپا جی ماں کے کردار کو کرنے لگیں اور اس رول میں بھی وہ اتنی سفل ہوئیں کہ لوگ انہیں بولی وڈ کی ماں تک کہنے لگے بولی وڈ کے شہنشاہ امیتہ بچن اور جی تیندر جیسے کئی آرٹسٹوں کے ساتھ انہوں نے کام کیا جس میں انہوں نے جادہ تر ماں کا رول پلے کیا تھا ان کی ایکٹنگ اتنی سنجیدہ اور نیچرل ہوتی تھی کہ آڈینسز میں کھو جاتی تھی شاید اسی لئے انہیں جادہ تر ماں کا ہی رول آفر ہوا مجھے کی بات یہ ہے کہ ان کے پتی ایکٹر بننا چاہتے تھے اسی وجہ سے وہ ممبئی آئے تھے لیکن نیرپا روئی کا ستارہ چمکا نیرپا روئی نے اپنی ایکٹنگ کا کیریئر گجراتی فلم راندیوی سے کیا جس کا آڈیشن دینے ان کے پتی پہنچے تھے لیکن سیلیکشن اتفاق سے نیرپا کا ہوا نیرپا روئی لگاتار تین فلموں میں سپورٹنگ ایکٹرس کا فلم فیر اوارڈ جیتنے والی پہلی ایکٹرس تھی انہیں یہ اوارڈ فلم منیم جی چھایا اور شہنائی کے لیے ملا تھا فلموں میں کام کرنے پر ان کے پتا جی ان سے کافی ناراض ہوئے اور پوری زندگی ان سے بات نہیں کی نیرپا نے جس سمیں فلم انڈسٹری میں قدم رکھا اس سمیں فلم سمیں لڑکیوں کا اس لائن میں کام کرنا برا مانا جاتا تھا ان کے پتا جی نے ان سے کہا تھا کہ اگر وہ فلموں میں کام کرے گی تو وہ ان سے رشتہ ختم کر لیں گے نیرپا روئے نے لگ بھگ سب ہی بڑے ستاروں کے ساتھ کام کیا تھا جیسے بھارت بھوشان بلراج سہانی اشوک کمار دیوانند امیتہ برچن ششی کپور جی تیندر اتیادی بہو کے جھوٹے آروپوں کی وجہ سے نیرپا روئے کو جیل جانے تک کی نہ بتا گئی تھی فلمی پردے پر دکھیاری ما اور اچھی ساس کا رول نبھانے والی نیرپا روئے کو اصل زندگی میں بہت سنگھرش کرنا پڑا تھا ان کو queen of misery کہا جاتا ہے